بسم اللہ الرحمن الرحیم روزے رکھے جا سکتے ہیں جواب ہے جی ہاں کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رشبان میں روزہ رکھنا پسند کرتے تھے ایک مرتبہ اس کا سبب پوچھا تو آپ نے جواب دیا جن لوگوں کو اس سال مرنا ہوتا ہے اس کے نام اس ماہ میں لکھ لیے جاتے ہیں اس لئے مجھے پسند ہے کہ میرا نام بھی اس فحریس میں جب لکھا جائے تو میں روزے سے ہوں اسی طرح دیگر کئی روایہ سے اس بات کا پتل چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے شبان میں رکھتے تھے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ احضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شبان کے آخری دشمبہ یعنی سوموار کا روزہ رکھے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دیتا ہے یعنی اس ماہ کی آخری سوموار نہ کے آخری دن ناظرین کئی لوگ آخری دن تک روزے رکھتے ہیں جبکہ رمضان سے ایک دو دن پہلے روزے رکھنا منع ہے اور یہ بات شیح عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کی کتاب گنیہ تالبین میں درج ہے سوال نمبر دو شب برات کو کن لوگوں کی بخشش نہیں ہوگی ناظرین شب برات یعنی برات کی رات ہے اس رات میں دو بزاریاں ہیں بدبخت لوگ اللہ تعالیٰ سے بزار ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دوست زلت و گمراہی سے بزار ہوتے ہیں آنظر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شبان کی درمیانے رات میں دنیا کے آسمانوں کے طرف حکم الہی آتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو بخش دیتا ہے مگر مشرک کینا رکھنے والے قطع رحمی کرنے والے اور زانی عارض کو نہیں بخشتا سوال نمبر تین شب برات کی فضلت و اہمیت ہے کیا ناظرین گزشتہ دونوں سوالوں سے اس رات کی اہمیت واضح ہو گئی ہوگی اس رات کی اہمیت کے متعلق شہ عبدالقادر جلال کی کتاب شکونیاد و تعالیبین سے جنرل فارز ارد کرنا چاہوں گی وہ فرماتے ہیں کہ یہ رات قضاء اور حکم کہر اور رضا قبولت اور قرب قرامت اور پرحزگالی کی رات ہے اس رات کوئی شخص نیک بخت بنا دی جاتا ہے اور کوئی مردود قرار پاتا ہے ایک کو نیک کاموں کی جزا دے کر کامران کر جاتا ہے دوسرے کو بورے کاموں کے بدلے میں خوار کر دیا جاتا ہے بہت سے لوگ تو بزار میں اپنے کاروبار میں لگے ہوتے ہیں اور اللہ کے ہام کے کفر تیار ہو رہے ہوتے ہیں بہت سے لوگ مگرور اور ہنسی کھیل میں مصروف ہوتے ہیں حالانکہ وہ انقریب ہلاک ہونے والے ہوتے ہیں بہت سے لوگ بہشت کے امیدوار ہوتے ہیں حالانکہ انہیں دوزہ نصیب ہوتی ہے روایت ہے کہ شہبان المعظم میں حضرت حسن بسری اپنے گھر سے نکلے تو ان کا چہرہ اس طرح نظر آتا تھا جیسے کوئی مردہ قبر سے نکل کر آیا ہے وجہ پوچھتے پر فرماتے کہ ہدا کی قسم میری مصیبت اس شخص کی مصیبت سے کسی طرح کم نہیں جس کی کشتی ٹوٹ جائے آپ نے فرمایا مجھے یقین ہے کہ میرے گناہوں کا معاہضہ ہوگا اور مجھے اپنی نیکیوں کے عجر کے بارے میں ڈر لگتا ہے میں نہیں جانتا کہ میرے عمل قبول ہوں گے بھی یا نہیں ناظرین جس طرح ادل عزا اور ادل فطر انسانوں کے عیدیں ہیں اسی طرح شب برات اور شب قدر ان فرشتوں کی عیدیں ہیں ان کے لئے رات اس لئے مقرر کی گئی ہے کیونکہ وہ سوتے نہیں اس کے علاوہ شب برات کی اگر ذکر کیا جائے تو اگلے زمانے میں لوگ اس رات نماز الخیر باجمال ادا کرتے تھے جو کہ سود موافع ہوتے ہیں اور ہر رکت میں دس دس مرتبہ سود احلاس پڑی جاتی ہے اس نماز کی بڑی فضلیت ہے حضرت حسن بسیر رحمت اللہ لے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تیس صحابہ سے روایت کرتے ہیں جو شخص اس رات یہ نماز پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر ستر نگاہیں ڈالتا ہے اور ہر نگاہ میں اس شخص کی ستر حاجتیں پوری ہوتی ہیں ہمیں اس نماز کی دیکھئی کی کوشش کرنی چاہیے